اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپوٹس پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجویٹ نے کپتانوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے اور بابا رازم کو دو فارمیٹس کی قیادت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب نئے کپتان کون ہوں گے اور کس وجہ سے ہوں گے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی کہ آج پاکستان اور نیزڈینٹ کے خلاف ونڈے سریز کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم تیز ترین پانچ ہزار ونڈے رنز کا عالمی ریکارڈ توڑ سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کتنے رنز بنانا ہوں گے اس کا بھی جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے نکاح ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری کے حوالے سے جو کہ آج کے ایک بڑے میڈیا گروپ نے دی ہے جس کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو آنے والے کوچ ہیں جس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ مکھی آرثر پاکستان کے نیکسٹ کوچ ہوں گے جب نیزرین کے خلاف ونڈے سلیز ختم ہوگی اور جو پاکستان کے موجودہ کوچ ہیں سکلین مشتاق ان کو ہٹا کر مکھی آرثر کو ایک بار پھر ذمہ داری دی جائے گی اور انہوں نے تجویز کیا ہے کہ شان مسود کو تجویز تو نہیں کیا لیکن اتفاق ضرور کیا ہے کہ شان مسود کو پاکستان کی ونڈے ٹیم کا کپتان بنایا جائے اور اسی خوشش میں ہی انہیں نیاب کپتان بنایا گیا ہے حالانکہ اطلاعات کے مطابق جو ابولی سیلیکشن کمیٹی ہے وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھی اور حتیٰ کہ حارون رشید نے اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے لیکن نجم شٹی نے انہیں جھاڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے میرا استحقاق ہے کہ میں کس کو کپتان بناتا ہوں کس کو نیاب کپتان بناتا ہوں تو یہ سیلیکٹرز اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے جو ابولی سیلیکشن کمیٹی ہے وہ خاموش رہی اور نجم شٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس کے جو پسے پردہ کہانی ہے وہ یہی ہے کہ شان مسود کو پاکستان کی ونڈے ٹیم کا کپتان بنایا جا رہا ہے اور وہ اس طرح شرط صرف یہ ہے کہ وہ نیزیرین کے خلاف ہوم سریز میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب انہیں لازمی طور پر پاکستان کی پلنگ 11 میں شامل کیا جائے گا اور بابر آزم نہ چاہتے ہوئے بھی فخر زمان کو ڈراب کر کے شان مسود کو موقع دیں گے اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے فخر زمان گزشتہ دو سالوں سے پاکستان کے تیسرے ٹراب سکرہ رہے ہیں بابر آزم اور امام الحق کے بعد گو کہ ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے اس لئے زیادہ امکان یہی تھا کہ شرجیل خان آ جائیں گے لیکن شرجیل خان کو اس لئے ٹراب کیا گیا اس کو سلکٹ نہیں کیا گیا تاکہ شان مسود کا جو راستہ ہے وہ صاف کیا جا سکے اب یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ پسے پردہ کیا کانی یا کیا کھچڑی پک رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان چونکہ گزشتہ تینوں ہوم سریز میں کامیہ بھی ایسے نہیں کر سکا جن میں سے دو سریز میں پاکستان کو ناکامی ہوئی اسٹرالیا اور انگلینڈ کے آتھوں جبکہ نیزیڈیٹ کے خلاف سریز بھی برابر رہی تو اس لئے ٹیسٹ فارمیٹ کی قیادت سے بھی بابر آزم کو فارق کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو لائے جائے گا وہ ہوں گے سرفلاز احمد جن کا ایک بار پھر قسمت ان کی جاگ رہی ہے حالانکہ سریز میں وہ شاندار فارم میں تھے بطور بیٹسپین یہ ان کی کمبیک سریز تھی سب سے زیادہ تین سو پینتیس رنز بنائے اور اس کے علاوہ آپ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹیسٹ فارمیٹ کی قبطانی ایک بار پھر سرفلاز احمد کے پاس سے لی جائے گی جبکہ حالانکہ اس ٹیم کے نیپ قبطان جو ہیں وہ ریزوان تھے وہ آلرڈی وکٹ کیپر ہیں شاید ان کو اب ٹیسٹ فارمیٹ سے فارق کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر ونڈے فارمیٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی قبطانی چاہیں جو گی البتہ یہاں یہ بات بھی بڑی غابل غور ہے بلکہ قابل فکر ہے کہ رما سال پاکستان نے نہ سنے ایشیا کپ کھیلنا ہے بلکہ آئیسی سی منڈز ورل کپ کھیلنا ہے اور پاکستان کی جو کار کر دی رہی ہے بابر آزم کی قیادت میں ونڈے فارمیٹ میں وہ انتیائی شاندار رہی ہے اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو پاکستان کامیاب ترین ٹیم تھی ایک شکست کے بدلے گیارہ فتوہت آصل کی تھی اور پاکستان سال کی کامیاب ترین ٹیم ثابت ہوئی پورے سال میں پاکستان کو صرف ایک شکست ہوئی ہے تو پاکستان کا ہوم ریکارڈ بھی شاندار ہے اور اوورال ریکارڈ بھی شاندار رہا تو بابر آزم نے شاندار نتائج دی ہیں تو ایک اچھی طرح سے کمبینیشن چل رہا تھا اور اس موقع پر اگر چینجنگ کی جائیں گی جب پاکستان نے ورل کپ کھیلنا ہوگا چند مہینے بعد اور ایشیا کپ کھیلنا ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اول تو بھی شان مسود کو اپنی فارم ثابت کرنی ہے کہ وہ نیزویلینٹ کے خلاف ونڈے سریز میں کس طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں اگر ان کی کارکردگی ویسی رہتی ہے جیسا کہ ٹی ٹوئنٹی سریز میں رہی تھی ٹی ٹوئنٹی میجز میں رہی تھی یا پر اس کے علاوہ آٹس سریز میں رہی ہے انیزویلینٹ کے خلاف تو پھر شاید یہ فیصلہ کرنا انٹیائی مشکل ہو جائے گا کہ انہیں ونڈے فارمیٹ کی قیادت دی جائے لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر چونکہ فیصلے جو ہیں میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہے اس کے پیچھے پسے پردہ بہت ساری کہانی ہیں شان مسود جنہیں ماضی قریب میں پرچی کہا جاتا تھا گو کہ انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی سے اپنا یہ جو لیبل تھا اس کو ہٹا دیا تھا ہر کوئی ان کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان کا جو دومیسٹک سیزن ہے اس میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی لگاتا ہر دو آئی پیل سیزن میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی اس کے علاوہ انگلیش کاؤنٹی سیزن میں جن کا ان کا جو اگریمنٹ تھا وہ مکی آرثر نے کرایا تھا وہاں پر بھی وہ ڈربی شہر کے لیے شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہتے لیکن اب جس طرح ان کو تقریری ہو رہی ہے جس طرح ان کو لائے جا رہا ہے تو اس طرح ایک بات پھر ان پر پرچی کا لیبل جو ہے خود جو منیجمنٹ ہے اس نے پچسپا کر دیا ہے اور یہ خود شان مسود کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ جب بھی وہ ناکام ہوں گے تو اب پرچی پرچی کے نعرے بھی ان کے لیے لگیں گے جیسا کہ امام الحق کے لیے لگتے ہیں حالانکہ امام الحق کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہیں عالمی نمبر ٹو ونڈے بیٹر ہیں اور پاکستان کے دوسرے ٹاپ اسکورر ہیں اور اس کی جو ان کی کارکردگی ہے اس کے اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی سی ورلڈ کپ سپر لیگ میں محض بابر آزم کے بعد دوسرے ایسے خلاڑی بننے کے قریب ہیں جو کہ ایک ہزار انت کا سنگیمی لبور کریں گے وہ تو اپنی کارکردگی سے اتنی اچھی کارکردگی دکھا کر بھی انہیں پرچی پرچی کے نعرے سننا پڑتے ہیں تو جب شان مسود کو اس طرح لائے جائے گا اور وہ ناکام ہوں گے تو ان پر دباؤ ہوگا وہ اور شاکین کے لیے وہ کبھی بھی پسندیدہ یا کسی کا فیورٹ کلالی نہیں بن سکیں گے اس لیے میرے خیال میں یہ فیصلہ فرحال غلط کیا جا رہا ہے کم از کم ورلڈ کپ دوہزار تائیس کا انتظار کیا جاتا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا لیکن شاید نجم شیٹی این کمپنی کو یقین ہے کہ شاید ان کی جو یہ صدارت ہے یا ان کی جو چیئرمنشپ ہے شاید وہاں تک چلے ہی نہ اس لیے جو اپنے کسی کو نوازنا ہے پہلے پہلے نواز لیں جن کو جو موقع دینا ہے جو اگریمنٹ کیا ہوا ہے جو وعدہ کیے ہوئے ہیں وہ پورا کرنا ہے پورا کر لیں تو یہ برحال فیصلے ہو رہے ہیں اور جہاں تک سرفراز احمد کی بات ہے پاکستان ان کی قیادت میں چارٹس ضرور جیتا لیکن آٹھ میں یعنی دوگنی شکستیں بھی کھائی تھی تو میرے خیال میں سرفراز احمد کی بھی کپتانی کے پر سوال یا نشان موجود ہے تو یہ اور پاکستان کے پاس کوئی دوسرا الٹرنیٹ بھی موجود نہیں ہے بہت سوائے رزوان کے لیکن رزوان کی کارکردگی پر بھی سوال یا نشان اس لیے لگ گیا ہے کہ سرفراز احمد نے آؤٹ کلاس کارکردگی دکھا دی ہے جس کی وجہ سے اب رزوان کی جو پہلے سے ٹیم میں وہ نہیں بن رہی ہے تو اس لیے آپ بہت زیادہ کمبینیشن جو ہے چینج کرنا پڑیں گے اور سرفراز احمد کو اگر ٹسٹ فارمیٹ کا کپتان بنایا جاتا ہے تو یہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہوں گے جن کو دیکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ آج پاکستان اور ڈیزیڈینٹ کے درمیان تین ونڈے میں جس کی سریز کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ سریز پاکستانی کپتان بابا رازم کے لیے بڑا سنگے میل ثابت ہو سکتی ہے ایک تو وہ آئی سی سی ورلڈ کپ سوپا لیگ میں ڈیرھ ہزار رنز کا سنگے میل عبور کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاری بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اور بڑا عزاز یہ مل جائے گا کہ وہ تیز ترین پانچ ہزار ونڈے رنز کا ہاشم عاملہ کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں جس کیلئے انہیں اگلی دس سنگز میں تین سو چھتیس رنز درکار ہیں تین تیس ایشار یا چھے سیفر کی ایوریج سے لیکن اگر وہ تین ونڈے میچز کی سریز میں یہ رنز بنا لیتے ہیں جو کہ ناممکن ٹاسک نہیں ہے کیونکہ ان کی حال یہ جو کارکردگی رہی ہے وہ ان کی شاندار رہی ہے وہ اس طرح کی کارکردگی دکھا سکتے ہیں تو اگر وہ اس سریز میں یا اس سریز کے بعد آگے چال کر بھی دیکھیں تو ان کے پاس یہ آپشن آن ہوگا لیکن تین ونڈے میچز کی سریز میں اگر وہ تین سو چھتیس رنز بنا لیں تو وہ ہاشم آملہ کا ریکارڈ توڑ دیں گے ہاشم آملہ نے ایک سو ایک انکس کیل کر پانچ ہزار ونڈے رنز مکمل کیے تھے جبکہ موجودہ وقت میں بابا رازم نے نوے انکس کیل کر چار ہزار چھ سو چونسٹھ رنز بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ اگر ونڈے تاریخ میں دیکھا جائے جو تیز تین رنز ہیں ان میں ٹاپ جو پلیٹز ہیں ان میں بابا رازم تشمار ہوتا ہے اگر ہم تیز ترین ایک ہزار ونڈے رنز کی بات کریں تو یہاں پر موجودہ وقت میں فخر زمان ٹاپ پوثیان پر موجود ہیں اٹھارہ نکس میں یہ کارنامہ سارانجام دیا اور بابا رازم تیسرے نمبر پر موجود ہیں اکیس نکس میں انہوں نے ایک ہزار رنز کا سنگے میل ابور کیا تھا اس کے علاوہ دو ہزار رنز کی بات کریں تو ہاشم آملہ پہلے نمبر پر ہیں اور بابا رازم دوسرے نمبر پر ہیں اس کے علاوہ تین ہزار رنز میں بابا رازم تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ چار ہزار رنز میں بابا رازم دوسرے نمبر پر کھڑے ہیں اور ہاشم آملہ صرف ایک کام انکس کیل کر پہلے نمبر پر ہیں تو یہ زیزات ہیں جو کہ وہ توڑ سکتے ہیں اور انہیں کم از کم یہ جو پانچ ہزار تیس ترین ونڈے رنز کا ریکارڈ ہے یہ لازمی توڑنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی کم اور چھوٹا ٹاسک ہے کیونکہ بابا رازم جس طرح پرفرم کرتے ہیں خاص طور پر وائٹ بال میں ان کے لیے یہ ٹاسک انتہائی زیادہ آسان ہو سکتا ہے